ایک دن لاہور کے دل میں ایک پرانی رازدار محل موجود تھا جس کو مقامی لوگ خاموشی کا محل کہتے تھے اس کے گلیوں میں پھیلی افواہیں اس کی بھوٹوں بھری گیندوں اور اس کی دیوانیوں کے بارے میں گیم رہی تھی اس محل کی اندرونی دیواروں میں ایک دردناک عشق ہی کہانی بھی چھپی ہوئی تھی جو صدیوں پہلے اس کے اندر ہو گئی تھی بابر آزم دلفیب کرکیٹر اس محل کی معمولی جازبیت میں مشغول ہو گئے مقامی لوگوں کی ہدایتوں کے باوجود انہوں نے اس کے رازوں کو جانچنے سے انکار نہیں کیا کہا جاتا تھا کہ جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں وہ واپس کبھی بھی ویسے ہی نہیں لوٹتے ایک بھیگی ہوئی شام چاندنی کی روشنی میں بابر آزم نے بیمانی محل میں قدم رکھا جب وہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہوتے گئے انہیں ایک غیر متوقع مسلسل کشش محسوس ہوئی جیسے کوئی غیر موجود قوت انہیں ان کے مقدر کی طرف رہنمائی کر رہی ہو اس وقت ہانیہ آمیر ایک مروف اداکارہ جس کی خوبصورتی اور صلاحیت کا شہرت تھا اسی پرانے محل کی طرف کھیج گئے اپنی دل کی دھڑکنوں کو کم کرتے ہوئے وہ بابر آزم کی طرح ہی محل میں داخل ہو گئی اپنے دل کے خوف اور شوق کے ساتھ ان کے راستوں نے محل کے دھندلے راستوں میں تکرائش شکل لی ان کے آنکھوں نے سائے دار دیواروں کے درمیان ایک دوسرے کو دیکھا اس لمحے میں انہوں نے ایک دوسرے میں وہ رشتہ محسوس کیا جو وقت اور جگہ کو پار کرتا ہے ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوا جو وقت اور فضاء کو پار کرتا ہے ان گھنگھوری ہوئی حالتوں کے باوجود عشق ان کے درمیان پھولتا چلا گیا سرد محل کے درمیان گرم جلا گھرتے ہوئے لیکن ان کا نیا پیدا شدہ عشق جلد ہی ایک غیر معمولی امتحان سے گزرا ان کے ہر قدم پر ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے دیواروں میں بھوتوں کی باتیں گونجنے لگی تھنڈکی ہوا داخل ہوتی رہی اور بھوتی چھلکیاں چاندنی میں ناشتی رہی پھر بھی ہر محنت کے باوجود بابر اور ہانیا ایک دوسرے کے ساتھ چمکتے رہے محل کے زخم کو کاف چلتے رہے جدوجہد کرتے رہے جیسے ہی وہ خاموشی کا محل کے رازوں کی طرف جانب جاتے انہوں نے ایک دردناک عشق کی کہانی کھولی جو ان کے عشق کی کہانی سے مشابہت رکھتی تھی صدیوں پہلے ایک شہزادے اور ایک عام شخص کے درمیان ایک منسلک عشق نے انجام دیا تھا جو غیر مرغوبہ راستہ اور دل توانے سے ختم ہو گیا اور محل کو ہمیشہ کے لیے نقصان پہنچایا عشق اور بے پناہت کے ساتھ بابر اور ہانیا نے قسم کھائی کے محل کے لنتی راز کو آخر کریں اور اپنی تقدیر کو دوبارہ لکھی ہر مشکل کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہوا اندھیرے کے مظاہرے کو متی نہ کرتے ہوئے ایک رواجی مقابلہ میں خاموشی کا محل کی مخرب کووتوں کے ساتھ بابر اور ہانیا کامیاب بنے ان کا عشق ہر وقت سے زیادہ روشن ہوا جب صبح کی سرخی آسمان پر دکھائی دی تو وہ محل کے باہر ہاتھوں میں ہاتھ داخل ہوئے پیچھے خاموشی کا محل کی وارث گویا دلوں کو چھوڑ کر جو خوف سے گھرے دنیا میں امید کی مشل بن گئے پیچھے خاموشی کا محل کی اکتہ جو خوف سے گھرے دی فدخور سے گھرے دلالکھے خدا ڈیوٹر رکھے دلالکھے ہیں جب صبح بس iniہ ڈیوٹر جو خود سے گھرے دلال محل ڈیوٹر موسیقا موسیقا موسیقا